ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بلو ایریا میں پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ایک اہم خبر کہ بلو ایریا پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریفلنگ کے لیے آنے والے آئل ٹینکر میں آگ لگی ڈی سی اسلام آباد کے مطابق آگ بجھانے کے لیے نیوی کی مدد بھی لے لی گئی ہے آگ اجھانے کے لیے وہ جو حادتہ حال معلوم نہیں ہو سکی ہیں کنٹینر میں پیٹرول ہونے کی وجہ سے آگ اجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اسلام آباد سے ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ و بلو ایریا میں پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے ریفلنگ کے لیے آنے والے آئل ٹینکر میں آگ لگی آگ بجھانے کے لیے نیوی کی مدد بھی لے لی گئی ہے ڈی سی اسلام کے لیے کہنا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے نیوی کی مدد بھی لے لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بلو ایریا ہے اور وہاں پر پیٹرول پمپ پر کھڑے ایک آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ اسلام آباد کے علاقے بلو ایریا میں پیٹرول پمپ پر کھڑے ایک آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے جس کو بجھانے کے لیے پاکستان نیوی کی مدد بھی لے لی گئی ہے عرفان نواز میں من کہتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں